اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا انحدار اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابل قاسم محمد اللہ الرحمن 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 الرحیم کل غالب علی جبن ابی طالب وصلاة والسلام على سیدت المعصومت المظلومت طاہرت البتول بذعت الرسول فاطمت الزہراء سیدت نسائل عالمی اللہ الرحمن 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 الرحیم وصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسین المظلوم وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيَّبِينَ الطَّاهِرِينَ المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین لَا سِيِّمَا بَقِيَّةَ اللَّهَ فِي الْأَرَزِينَ روحی وَأَرْوَاهُ الْعَالَمِينَ لِتُرَابِ مَقْدَمِهِ الْفِدَى وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ مَجْمُعِينَ اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْعَحْيَا وَلَاكِلْ لَا تَشْعُرُونَ سَلَبَاتِ اللہم سواللہ محمد ممنین اکرام سامین محترم عزیزانِ گرامِ قدر حضر داران سید الشہدہ ایامِ محرم السفر ماہِ محرم السفر ماہِ شہادت ہے وہ شہادت کہ جس کے خون کا رخ سید الشہدہ اور ان کے اصحاب نے پیش کیا اور جس شہادت کی پیغام کی کیفیت کو جنابِ سید ساجدین اور جنابِ حضرتِ زینب صلی اللہ علیہ نے اصیرہ نے کربلا کے ہمراہ کوفہ اور شام کے بازاروں اور دربار میں رخم کیا کوشش کروں گا کہ ان چار ایام میں جو فرصت مہیا ہے پروردگارِ عالم کی جانب سے عطا کردہ مدد اور اہلِ بیتِ اتھار کے نگاہِ لطف و عنایت کے زیرِ سایہ موت اور حیات اور شہادت کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں چند ایک مطالب مقدمتن ارز کروں گا یہ موضوعات موت حیات اور شہادت اپنی جگہ تفصیل چاہتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر اسلامی معارف حقائقِ دینیہ میں وہ کانسیپٹس کے جو مس انٹرپریٹڈ ہیں ان میں سے کچھ اناوین موت حیات اور شہادت ہمیں ان تمام اناوین کو ان تمام کانسیپٹس کو بنیادی طور پر قرآن اہلِ بیت اور دین کے دائرے میں سمجھنے کی ضرورت ایک ابتدائی عنوان ارز کروں گا تاکہ اپنی گفتگو کی جو میں کرنے جا رہا ہوں اس کی اہمیت کے حوالے سے چند ایک مقامات آپ کے خدمت میں پیش کر سکوں موت اور حیات کو سمجھنا کیوں ضروری ہے اس لیے کہ جب تک ہمارا موت اور حیات کا کانسیپٹ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہوتا تب تک ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں گزر سکتی اس لیے کہ ہماری زندگی گزارنے کے طریقے کو ہماری ایڈیولوجی ہمارا نظریہ ڈیفائن کرتا ہے لہذا حیات کے بارے میں جو بھی کانسیپٹ ہمارے جو بھی آئیڈیولوجی ہمارے ذہن میں ہوگی وہ آٹومیٹکلی ہماری زندگی گزارنے کو خود بخود متعین اور مشخص کرے گی یہ آٹومیٹک ہے لہذا اگر ہم نے اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں جس چیز کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنا نظریہ حیات و موت تبدیل کرنے کی ضرورت ورنہ الیز ظاہر یہ ہم اکثر کہتے ہیں ہمیں اور آپ کو معلوم بھی ہے نماز اس طرف بھی ہے نماز اس طرف بھی ہے قرآن وہ بھی پڑھ رہے ہیں قرآن یہ بھی پڑھ رہے ہیں کہنے کو جہاد وہ بھی کر رہے ہیں جہاد یہ بھی کر رہے ہیں جانے وہاں پر بھی جا رہی ہیں قربانیا اس طرف بھی ہو رہی ہیں فرق کیا ہے یہاں پر نظریہ حیات قرآن ناتق کے سائے میں قرآن کے مطابق ہے اور وہاں جو بھی نظریہ ہے نہ قرآن کے مطابق ہے نہ قرآن ناتق کے ساتھ ہے لہذا جیسے ہی نظریہ حیات قرآن سے ہٹ جاتا ہے زندگی کی دگر خود بخود قرآن اور دین سے ہٹ جاتا ہے نقصان کیا ہوتا ہے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زندگی کو جو ہم گزار رہے ہیں یہ گویا ایک ایسی زمین ہے جس پر ہمارے تمام اعمال اور تمام عبادات کی فصل نے اگنا ہے اگر یہ زمین قابل ہوگی فصل بارابر ہو جائے گی لیکن اگر زمین بنجر ہو جتنا مرضی آپ زور لگا لیں فصل نہیں اگا سکتے خواہ آپ یہ باتیں شاید مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے وہ زمین جس کے اوپر عبادات نے اعمال نے اپنا سمر دینا ہے وہ زمین اس حیات کی ہونی چاہیے جو قرآن اور دین کے مطابق ہیں اگر نہیں ہوگی تو نتیجہ کیا نکلے گا لہٰذا یہ مسائل ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے قرآن پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو پورے اتمنان دلانے کے لیے یہ جملے کہہ رہا ہے باتحقیق نماز فحشہ اور منکرات سے روکتی ہے مجھے تیس سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے لیکن نہ میں منکرات سے رکھ سکا نہ فحشہ سے دور ہو سکا خدا کہہ رہا تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے واجب کیا گیا تاکہ تم صاحب تقویٰ اور پرحزگار ہو جاؤ مجھے ساٹھ سال ہو گئے روزے رکھتے ہوئے لیکن ابھی تک تقویٰ کا کوئی اثر میرے اندر موجود نہیں ہے تو کیا میری عبادات میں مشکل ہے نہیں عبادات میں مشکل نہیں ہے یہ عبادات کی فصل جس زمین پر اگانا چاہتا ہوں وہ زمین قابلیت نہیں لگتی لہٰذا ہمیں خود یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ میری وہ نماز جو دنیا میں میرے کسی کام نہیں آ رہی آخرت میں کام آ سکتی ہے میرا وہ روزہ جو دنیا میں میرے اوپر اثر نہیں دکھا رہا قیامت میں مجھے اثر دکھا سکتا ہے لہٰذا جس عبادت کا اثر دنیا میں ظاہر نہیں ہو رہا قیامت میں اس کا کوئی اثر سامنے نہیں آ سکتا لہٰذا ہمیں اس اعتبار سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے ہر وہ چیز جس کی تضمین گارنٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے نماز یہ کام کرے گی اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ روزہ کا یہ اثر ہونا چاہیے تو اگر یہ اثر نہیں ہو رہا عبادت میں مشکل نہیں ہے مشکل کہاں ہے یہ مشکل تلاش کرنی ہے لہٰذا ہمارا عام طور پر زندگی کے بارے میں جو تصور ہے وہ کیا ہے عام طور پر ہمارا موت کے بارے میں تصور کیا ہے بہت معذرت کے ساتھ ارس کروں گا بعض جنگوں پر شاید گفتگو تھوڑی سنگین ہو جاتی ہے لیکن یہ جو ہم نے زندگی اور موت حیات اور موت کا لائف اور ڈیس کا تصور اپنے ذہنوں میں رکھا ہوا ہے وہ بنیادی طور پر کیپٹلس ورلڈ نے سرمایہ دار اور مادہ پرست دنیا نے سائنس کے لفافے میں لپیٹ کر تیسری اور چوتھی جماعت میں مجھ اور آپ کو تھما دیا لہذا ہم نے جب تیسری چوتھی جماعت میں سائنس کے نام سے کچھ پڑھنا شروع کیا تو ہمیں بتایا کہ بھائی آپ کے اطراف میں کچھ چیزیں ہیں ان میں سے کچھ لیونگ ٹھنگز ہوتی ہیں اور کچھ نون لیونگ ٹھنگز کچھ جاندار ہوتی ہیں اور کچھ بے جان جاندار اور بے جان کے درمیان میں فرق کیا ہے پانچ صفات پانچ پروپرٹیز ہیں جو ہمیں بتا دی گئیں کہ بھائی جاندار وہ ہوتا ہے جو سانس لیتا ہے جاندار وہ ہوتا ہے جو غزہ لیتا ہے جاندار اسے کہتے ہیں جو کیا کرتا ہے حرکت کرتا ہے رشد نمو نشونما ہوتی اس کے اندر اور کیا کرتا ہے تولید میسل کرتا ہے ریپروڈکشن کرتا ہے ان پانچ چیزوں میں سے کوئی ایک بھی کوئی ایک بھی اگر کسی شہ میں نظر آ جائے تو اسے کیا کہتے ہیں جاندار اور اگر کوئی ایک بھی صفت کسی میں نہ پائے جائے تو اسے کیا کہتے ہیں بے جاندار اب یہ تعریفیں ذہن میں رکھئے گا میں آگے چل کے کچھ مقامات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کچھ مقامات آئیں گے ہم سائنس سے پوچھیں گے کہ کچھ حشیہ ایسی ہیں کہ جن میں سے کوئی ایک بھی صفت ظاہر نہیں ہو رہی ہوتی آپ پھر بھی اس کو زندوں میں شمار کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم آپ سے سوال کریں کہ وہ جو آپ نے ہمیں وہاں پڑھایا تھا وہ ٹھیک تھا یا یہ ٹھیک ہے تاکہ ہمیں معلوم تو ہو سکے کہ حیات کی حقیقی معنی میں تعریف ہے کیا ہم سمجھ تو سکیں کہ حیات ہے کیا لہذا رکھئے گا جائن میں اب یہ جو ہمیں تصور دے دیا گیا حیات اور موت کا تو ہم نے زندگی سمجھا کیا زندگی اسی کا نام ہے سانس لینا کھانا کھانا بچے پیدا کرنا یہ کیا ہے زندگی لہذا جب ہم زندگی کو اس آئینے کے ساتھ زندگی کو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو جو حیات ہماری گزر رہی ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہیں کیاپٹلس ورلڈ کی خواہشات کے مطابق لہذا اب ہماری زندگی کی تعریف کیا ہے اچھا کھانا اچھا پہننا اچھا گھر اچھے گاڑی اچھا موبائل یہی زندگی ہے اسی کا نام زندگی ہے اب یہ جو زندگی کا تصور لیے ہم بڑھ رہے ہیں خود غور کیجئے گا آٹومیٹک ایمینرز کیا جب زندگی کا تصور کیاپٹلس اور مادہ پرستوں کے مطابق ہوگا تو زندگی خود و خود ان کے لیے گزرنا شروع ہو جائے گی لہذا ہم اپنے بچوں کو تعلیم کیوں دلا رہے ہیں تاکہ یہ آگے چل کر اچھی نوکری کریں پیسہ کمائیں تعلیم کا حدف کیا ہو گیا مادیت یہ بچے اتنی محنت کرتے ہیں کیوں تاکہ اچھی جوب اچھے نمبر لیں اچھی جوب کر سکیں اچھی جوب کر کے کیا کرو گے اچھی جوب کی تعریف کیا ہے محنت کریں گے تو کیا ہوگا زیادہ پیسے کمائیں تو جتنی آپ کی محنت ہے وہ کس کے پاس جائے گی کس کو فائدہ پہنچائے گی کیپٹلس ورلڈ چلیں اتنا بہت سارا کمالی آپ کیا کرو گے لحمت ہے کمائے ہے تو بڑھائیں گے زندگی کو انجوائے کریں گے تو کیا کرو گے زندگی کو انجوائے کرنے کے لئے اچھا کھائیں گے اچھا پہنیں گے اچھا ہوڑیں گے اچھی گاڑی اچھا موبائل ارس کی آپ کی ختمت میں ساری چیزیں ہیں یعنی اچھے برینڈز کی طرف جائیں گے یہ کس کے ہیں سرمایہ داروں کے اور جو آپ کے پاس بچ گیا اسے کہاں لے کر جائیں گے بینک میں بینک کس کا ہے کیپٹلس پڑھے سرمایہ دار کے لئے محنت سرمایہ دار کے لئے کما کر کے خرچ سرمایہ دار کے لئے کیا جو بچایا وہ بھی سرمایہ اپنے لئے کیا کیا خدا کے لئے کیا کیا دین کے لئے کیا خود بخود زندگی لہذا اب کیا ہوتا ہے جب ہماری زندگی کے تصورات ہماری سوچیں ہماری فکریں مادیت میں ڈھل جاتی ہیں زندگی مادیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو تو حتی عبادات کا حدف بھی مادی ہو جاتا ہے لہذا ہم واجبات کیوں ادا کر رہے ہیں تاکہ خدا کے ساتھ معاملہ تھوڑا سیٹ رہے گناہوں سے عام طور پر کیوں بچتے ہیں اس لئے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو خدا ہماری روزی اور روٹی یہ خدا کا وہ پسترین تصور ہے جو مادیت کے مطابق اگر نظریہ حیات و خود بخود وجود میں آ جاتا ہے یہ بہت پسترین وجود تصور ہے خدا کا خدا کون ہے اہلِ بیت اتھار مجھے اور آپ کو سمجھا رہے ہیں زیارت رجبیہ کے الفاظ ہیں پروردگار کی ذات وہ ہے جو بہت تھوڑے کے بدلے بہت زیادہ عطا کرتا ہے وہ ذات وہ ہے جو مانگنے والے کو بھی عطا کرتا ہے اور حتی اسے بھی عطا کرتا ہے لَمْ يَسْأَلْهُ وَلَمْ يَعْرِفُو نہ اسے مانگتا ہے نہ اسے جانتا ہے تحننن منہ ورحمہ اپنی خنانیت اور اپنی منانیت کی وجہ سے وہ اس سے بہت بزرگ ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بھوک عطا کی ہو اور پھر ان کی روٹی کو بند کر لے نہ ممکن ہے یہ لہٰذا مشکل کیا رہے ہیں ہماری اسی وجہ سے ہمارا اہلِ بیتِ اطحار سے رابطہ معذرت کے ساتھ یہ میں آپ کے لئے نہیں کہہ رہا آپ سب مجھ سے زیادہ بہت اور افضل ہیں میں اپنے جیسے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں آپ سب مجھ سے بہتر ہیں آپ مراد نہیں ہیں یہ میں اپنے جیسوں کی بات کر رہا ہوں کہ زن کا نظریہ حیات جب مادی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے حتی ہمارا اہلِ بیتِ اطحار سے رابطہ مادی ہے لہٰذا اس مادی کیفیت کو دیکھنا ہے تو آ کر اہلِ بیت کے دروازے پر چڑھنے والی منتوں اور نظروں کی کیفیت کو دیکھ لیں کوئی اپنے لئے بچہ مانگ رہا ہے کوئی اپنے لئے گھر مانگ رہا ہے کوئی اپنے لئے نوکری مانگ رہا ہے کوئی صحت مانگ رہا ہے کوئی پیسے مانگ رہا ہے کیا کبھی ہم نے حسین کے دروازے پر آ کر ہماری نیتوں میں یہ بات آئی ہے کہ مولا علی مشکل کشاہ ہے یہ ساری مشکل کشائی مادیت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہے ہر جگہ جہاں مادی مشکل آگئی یا علی مدد لیکن کبھی میں نے پکارا اپنے مولا کو مولا میری نمازوں میں وہ کیفیت نہیں ہے جو آپ کی ہوا کرتی تھی آپ کے اصحاب میں ہوا کرتی تھی یا علی مدد مولا مجھے نماز شب کی توفیق نہیں ہو رہی یا علی مدد مولا مجھے گرمیوں کے روزوں میں مزہ نہیں آ رہا یا علی مدد کبھی نہیں پکارا تصور تبدیل ہو جاتا ہے معنی تبدیل ہو جاتا ہے انسان کا اگر نظریہ حیات نہ ہو خود بخود ساری کے سارے عامال کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے حضرت ابنانس باب الحوائج ہیں کیوں باب الحوائج ہیں آپ نے مرحا سنا ہوگا جس نے اپنا دل کا خون بہا دیا کس لیے ہیں خدا کی رضا کے لیے کیوں باب الحوائج ہے اس لیے باب الحوائج ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے جب اس کے بازو کٹ گئے واللہ ان قط تم یمینی تم میرے ہاتھ اگر کارٹ بھی دو میں اپنے زمانے کے امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھاؤں گا نہیں ہاتھ کٹوا تو سکتا ہوں لیکن امام کی حمایت سے ہاتھ اٹھا نہیں سکتا تو کبھی میں نے باب الحوائج کے دروازے پر جا کر کہا کہ مولا مجھے ویسا ہی محامی بنا دو دین کا جیسے آپ خود محامی تھے دین کے کبھی ہم نے مانگا حضرت ابباس حضرت عزیزہ نے مند جب ہمارا تصور حیات مادی ہو حتی دعاوں کے الفاظ ہماری اور آپ کی نگاہوں کے نیچے سے گدر جاتے ہیں ہم اور آپ متوجہ نہیں ہوتے ہمیں نہیں سمجھ میں آتا بہت ساری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی پھر ہمارا خدا سے ہمارا اہلِ بیتِ اتحار سے رابطہ ونوے ہو جاتا ہے ہمیں چاہیے صرف لہٰذا ہمارے کسی بھی تصور کے دائرے میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ ہم امام کی کوئی حاجت پوری کریں میں نے جملہ کہا بہت سارے لوگ یقیناً میرے اوپر کم از کم وحبیت کا ٹیک لگانے کے لئے ہما دوں یہ کیسے مولانا ہے ہم کہاں اور مولا کی کسی حاجت کو ہماری کیا اوقات ہے اگر یہ جملہ اسی طرح سے ہے تو مجھے بتائیے کہ حل من ناصرینین سرونہ کی صدا کا کیا مانا ہے تاجب ہے نا جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری ضرورت ہی نہیں ہے امام کو تو حل من کی آواز آنے کے باوجود بھی لبیک الفاظ ہماری آنکھوں کے نیچے سے نکل جاتے ہیں یقیناً آپ سب کے سب یقیناً سب کے سب ہر روز دعائے اہد پڑھ رہے ہیں روزانہ پڑھتے ہوں گے انشاءاللہ کس نیت سے پڑھ رہے ہیں ہم صرف اس نیت سے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے اوپر والی لائن اچھی طرح سے پڑھ لی جس کسی نے بھی چالی اس دن مسلسل اس دعا کو نماز فجر کے بعد پڑھا وہ امام کے اعمال و انسار میں انشاءاللہ شمار ہوگا مر گیا تو سے یہ الفاظ خود روایت کے دعا کے الفاظ ہیں اے پروردگار انحال بینی وبینہ الموت اللذی جعلتہوں لعباد کا حتم مغزیہ پروردگار اگر میرے اور امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جسے تُو نے اپنے بندوں کے لیے قضائے حتمی کے طور پر رکھا حتم بنانے والی ہے اگر یہ حتمی موت آ جائے تو پھر کیا کر پروردگار مجھے اس عالم میں قبر سے اٹھا میرا نیزہ بلند ہو میں آواز دیتا ہوا جا رہا ہوں دعوت الدعی پکارنے والا ہوں اس سے دو لائنے پیچھے دعا پڑھ لیتے امال اللہ ہم جعلی کیا ہے من انسارہی و عمانہی اور والمسارعین الیہ فی قوائے حوائے جہی یہ والی لائن ہمیں یاد ہے لیکن یہ بات یاد دی رہتی ہے کیا مطلب ہے اس کا مسارعین سرعہ تیزی سے پروردگار مجھے ان مسارعین میں سے ان تیزی سے جانے والوں میں سے کیا الیہ قضائے حوائے جہی جو اپنے مولا کی حاجات کو پورا کرنے والے ہوں پس اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو میرے مولا کو بھی میری ضرورت وہ کیا ضرورت ہے اگلی ہی لائن والمہامینان ہو پروردگار مجھے اپنے امام کی حمایت کرنے والوں میں سے قرار دے دونوں جواب آگے پیچھیں کون سی حاجت ہے جو امام کو چاہیے امام کو اپنی حمایت کرنے والے چاہیے کسی ایک بھی پولٹیکل پارٹی کا ذرا سا بھی ہمیں گمان ہو جائے کہ یہ ہمارے لئے نجات کا باعث بنتی ہے ہم جان اور دل لگا دیتے ہیں اس کی حمایت میں جس کو اللہ نے کائنات کا نجات تہندہ بنا کر بھیجا ہے آج تک اس کی حکومت کے قیام کے لئے ہم نے کیا 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 کیفیات ہے ہمارے اندر پورا کا پورا نظریہ حیات جب تک تبدیل نہیں ہوں گا حیات کی کیفیت تبدیل نہیں ہوتے لہذا عزیزان ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے یہ مرحلہ ہے کہ ہم ایک مرتبہ قرآن میں روایات میں وارد ہوں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ خدا زندگی کسے کہہ رہا ہے اللہ ذی خلق الموت والحیات لیبلوکم وہ ذات جس نے موت اور حیات کو خلق کیا تو کبھی خالق حیات سے پوچھو تو صحیح کہ زندگی ہوتی کیا ہے کبھی خالق حیات سے پوچھو خالق موت سے پوچھو تو صحیح کہ موت کس چیز کا نام ہے جب تک ہمارا نظریہ حیات اور موت قرآن کے مطابق نہ ہو ہمیں سمجھ میں نہ آئے شہادت کبھی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی یہ دو کانسپٹ اگر آپ نے نہیں سمجھے ہوئے کبھی بھی بیان سر شہادت کی اگر تفسیر ہو جائے کیوں کہہ رہے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ جانتے ہیں یہ سر شہادت اس کو سمجھ نے کے لئے پہلے ہے کہ حیات اور موت سمجھ میں آیا ہوا ہو اس لئے کہ یہاں مسئلہ حل ہوگا تب پہلی مرتبہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ شہادت زندگی کا نام ہے یا موت کا نام ہے جب ہمیں یہی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا ہوتا ہے ہم کنفیوز رہتے ہیں شہید بھی کرنے کے لئے قرآن بعض ایسے مقامات ارشاد فرماتا ہے کہ اگر واقعا انسان ایک مرتبہ توجہ کے ساتھ قرآن کا ترجمہ پڑھ لے کچھ دیر تو ضرور سوچے گا اس لئے سورہ مبارک بقرہ کی ایک سو چون آیت پر وردگار ارشاد فرمارا رہا ہے وَلَا تَقُولُ اور مت کو لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهَ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قاتل کر دیا گیا پس خدا قتل کا اعتراف کر رہا ہے قتل کا اعتراف اعتراف سے مراد یہاں پر امانہ نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آرہا ہے یعنی یہ تو خدا خود ہی کہہ رہا ہے کہ یہ قتل ہو گئے لیکن ان کے قتل ہو جانے کے باوجود کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُ خَبَرْدَار مت کہنا ام بات کہ یہ مردہ ہیں اگر آیت یہاں پر آکر ٹھہر جائے توقف کر لے تو بہت سارے معنی بہت ساری تشریحات و تفاصیر اور تعویلات کی جا سکتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی possible ہے کہ مردو گئے ہیں لیکن خدا چونکہ اپنے راستے میں مرے ہیں یا اللہ کے راستے میں گئے ہیں تو اپنے راستے میں جان دینے کی وجہ سے خدا احتراما یہ چاہتا ہے کہ ان کے لئے موت کا لفظ استعمال تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا ساری بحث صرف لفظی ہو جائے کہ مر گئے ہیں مر گئے ہیں لیکن احتراما مردہ مت کہو کوئی اور مناسب سا لفظ استعمال کر لیکن مشکل کہاں سے شروع ہوتی ہے جب خدا ارشاد فرماتا ہے نہیں مسئلہ کہنے اور سننے کا نہیں ہے مسئلہ کہنے اور سننے کا نہیں ہے بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں یہ زندہ ہیں اب میری اور آپ کی مشکل کیا ہے میرے اور آپ کی مشکل نہ کھانے کو زندگی کہتا ہوں میں تو حرکت کرنے کو زندگی کہتا ہوں میں تو بچے پیدا کرنے کو زندگی کہتا ہوں اس میں سے تو کوئی بھی اثر حیات اب جب کوئی بھی میری دیفنیشن کے مطابق کوئی بھی اثر اس میں سے نہیں آ رہا تو یقینا آئی گیٹ کنفیوز میں کنفیوز ہو جاؤں گا مجھو تو سمجھ میں نہیں آئے گا جہاں میری سمجھ ختم ہو رہی ہے لہذا آپ خدا میری سمجھ کو کہہ رہا ہے بل احیاء یہ زندہ ہے تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک اب یہ تاجب کا مقام کیا یہ مقام وہ ہے کہ جہاں پر خدا یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کی حیات تمہیں اس کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں ہے آیا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اس حیات کو شعور اور ادراک کے دائرے میں لا ہی نہیں سکتا ایسا ہے شعور نہیں ہے لا سکتا ہے انشاءاللہ بلا تغولو مت کہو ایک چھوٹی سی علمی نکتہ آپ کی خدمت میں ارز کروں گا اور کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ نتیجے تک آپ کو لے جا سکوں اصول کا قائدہ ہے کہ جب شعرے کی طرف سے نہیں وارد ہو جاتی ہے اس کا ظہور حرمت میں ہوتا ہے جملہ مشکل کہہ دی آسان بچوں کے لئے میرے بزرگان سب متوجہ ہیں اگر کوئی آمیر حکم دینے والا منع کر دے نہیں یعنی منع کر دے تو پھر کیا ہوتا ہے اس جملے کا ظہور یعنی کس میں ہوتا ہے حرام میں مثلا اببہ نے کہہ دیا بازار مت جاؤ تو اس کا کیا مانا ہے مت جاؤ نہیں جانا یعنی اببہ کے نصدیق فیلن پابندی ہے نہیں جا سکتے اسی کو جو نہیں جا سکتے شریعت میں کہتے ہیں حرام اب اببہ نے منع کیا تھا شہزاد چلے گئے ٹہلتے وے واپسی میں اببہ نے پوچھا بھئی جب میں نے منع کیا تھا کیوں گئے تو کیا یہ جواب دے سکتا ہے اببہ آپ نے منع تو کیا تھا لیکن میں سمجھا یہ کہ نہ جاؤں تو بہتر ہے چلا جاؤں تو مسئلہ نہیں اس کا نام ہے مکروح لہذا جہاں شارعہ کا حکم آ جائے کسی شہ پر تو ظہور وجوب میں ہے شارعہ کے نماز پڑھو تو پڑھنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے پڑھ لی تو اچھا نہ پڑھا تو مسئلہ نہیں اسے مصطحب کہتے ہیں یاد رکھے گا مصطحب اور مکروح کو قرینہ چاہیے اگر شارعہ کی طرف سے قبلہ موجود ہے یقینا میرے فاظل بھی ہیں مجھ سے زیادہ بہتر جاندہ آگا کہیں غلطی کروں تو مجھے مصطحب اور مکروح کو قرینہ چاہیے وجوب اور حرمت کو قرینہ نہیں چاہیے لہٰذا اگر مراد یہ ہو کہ بہتر کر دیا تو مسئلہ نہیں قرینے کے ساتھ ہونا چاہیے قرینہ ہونا چاہیے اب ہی مت جانا تھوڑی دیر بعد جانا اس طرح کی کوئی بات ایسی کہوں جس سے پتہ لگے کہ میں روکنے میں نہ جانے میں اتنا سنجیدہ نہیں ہونا گئے بہتر چلے گئے تو مسئلہ نہیں لہذا یاد رکھئے جہاں کہیں پر بھی نہیں منع آ جائے تو اصل کس میں ہے حرمت مکروح کے لئے قرینہ چاہیے اب یہ جو دو مقامات ہیں پہلا مقام کونس وَلَا اس کو فقہی طور پر حل کرنا چاہوں تو خدا شہید کے لئے لفظ موت کو گویا حرام قرار دے رہا ہے لیکن اس سے آگے کا مسئلہ اس سے زیادہ سنگین ہے سورہ مبارک آل امران میں پروردگار ایک سٹیپ اور سنگین کر رہا ہے مسئلے کو فرما رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْضَقُونَ خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ میں پھر سے عرض کروں گا بزرگوار میرے سامنے موجود ہیں علماء کے ہوتے ہوئے مجھ جیسے ایک ادنا ستالب علم اس کے لئے مسائل تھوڑے سے سنگین ہو جاتے ہیں ہمارا والا لیول اندھو میں کانے رانچے والا ہے عوام کے سامنے ہم ذرا آرام سے بات کر لیتے ہیں لیکن کوئی صاحب بصیرت موجود ہو تو مجھ جیسے تالب علم مشکل میں پڑ جاتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ نُونِ تَعْقِيدِ سَقِيلَة یہ جملے بول رہا ہوں جو آپ میں سے کسی کو بھی شاید سمجھ میں نہ آئے لیکن پھر بھی سمجھا رہا ہوں تاکہ شاید ذہن کے کسی گوشے میں آ جائے کہ پروردگار بہت تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے وہاں کہاتا وَلَا تَقُولُوا مَتْ کہو یہاں کہہ رہا ہے ہرگز گمان بھی نہ کرنا ہرگز 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 میرے پاس وہ جملے نہیں ہیں جن سے میں نونِ تاکیدِ سقیلہ کی تاکید آپ تک پہنچا سکوں یہ ہماری زمان کی کمزوری اور عربی کی برطری ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ ہرگز ہرگز گمان بھی نہ کرنا گمان یعنی کیا تمہارے ذہن کے پورے دائرے میں کہیں یہ گمان بھی نہیں آنا چاہیے یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے کہ یہ لوگ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گئے ہیں ان کے بارے میں سوچنا خبردار مجھ سوچنا عام طور پر ویسے ہی کہا جاتا ہے ہمارے پاس اور بات اپنے حد تک درست بھی ہے کہ بھئی سوچنے پر تو کوئی پابندی نہیں لگ سکتی ایسے ہی ہیں ہر چیز پر پابندی لگ سکتی ہے سوچنے پر پابندی افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا فیض عمد فیض صاحب کو جب جیل میں ڈال دیا گیا اللہ حضمات ہے ان سے کاغذ قلم سب چھین لیا گیا تو پھر فیض صاحب نے جیل میں یہ اشار کہے تھے یقینا متوجہ ہو گیا اسی بات کو پہنچانے کے لیے کہ تم ہم سے کاغذ چھین سکتے ہو قلم چھین سکتے ہو ہماری زبانوں کو بند کر سکتے ہو لیکن افکار کو مقید فیض صاحب کا پیغام بیسے آج کے بھی فیرونوں کے لیے جاریوں ساری ہے سوشل میڈیا پر پابندی لگا سکتے ہو میڈیا پر پابندی لگا سکتے ہو لیکن افکار کو مقید نہیں کر سکتا تو فیض صاحب نے یہ چار مصرے کہے جیل میں جب ان کو ڈال دیا گیا فرمایا مطا اے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے میں اپنے بچوں کے لیے ٹرانسلیٹ کر دوں بزرگان تو ما شاء اللہ اردو سے واقف ہیں ہمارے بچوں کی اردو جتنی زبردست ہو چکی ہے اب تک مطا کہتے ہیں دولت کو مطا اے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے اگر مجھ سے کاغذ اور قلم کی دولت کو چھین لیا تو کیا غم ہے مطا اے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے مطا اے لوہو قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے زبان پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زبان میں نے افکار کو مقید نہیں کیا جا سکتا تو اب گھر جا کے تھوڑی دل کیلئے غور کیجئے گا کہ حیات شہید کس مرحلے پر ہوگی کہ پروردگار حتی شہید کے لیے ذہن اور گمان کے دائرے میں بھی ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ خبردار تم نے ان کے بارے میں اگر سوچا بھی تو سمجھ دو حرام کیا ہے یہ مجھ سوچنا کہ یہ کیا ہے مردہ اب یہاں سے میرے اور آپ کے لیے مشکل کہاں شروع ہوتی ہے جب تک میرا حیات کا تصور مادہ پرستی کیپٹلس ورلڈ کا دیا ہوا یہ مادہ پرست ذہن میں تصور ہے تب تک مجھے یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آئے گا لہٰذا میں اس کے جنازے پر کھڑا ہو کر حیران ہو کر یہ دیکھتا ہوں کہ میرے حساب سے تو مر گیا اور پھر خود خدا بھی اعترافے قتل کر رہا ہے کہ کہہ رہا ہے نا قتل ہو گئے دنیا کی کوئی دکشنری ایسی ہے جس میں قتل کا معنی زندہ ہو موت اور قتل میں فرق کیا ہے موت اور قتل میں فرق صرف یہ ہے موت اسے کہتے ہیں جو خود آ جائے قتل وہ ہوتا ہے جس کا کوئی سبب معلوم ہو معلوم ہو کس نے مارا ونہ دونوں موت ہیں لیکن جو خود آ جائے وہ موت کہلاتی ہے جو کسی کی وجہ سے آئے اسے قتل کہتے ہیں یعنی یہ لفظ ہے قتل یہ بتا رہا ہے کہ میرے اور آپ کی دکشنری کے حساب سے یہ مر چکے ہیں میرے اور آپ کے مطابق لیکن اس مرنے کے باوجود بھی خدا کیا کہہ رہا ہے وَلَا تَقُولُ وَلَا تَحْسَبَنَّا خبردار نہ ان کو کہنا نہ ان کے بارے میں سوچنا بل احیاء بلکہ یہ زندہ ہیں پروردگارہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو پروایا وَلَا كِلَّا تَشْعُرُونَ یعنی کیا اپنے شعور اور ادراک کو پرواز دو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تمہارے شعور اور ادراک میں تو مشکل ہو سکتی ہے شہید کی حیات میں کوئی شک لہذا اب جو ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے اس وادی میں وارد ہونا ہے تو مرحلہ کیا ہے کل انچاللہ آپ کی خدمت میں میں بعض مقامات ارز کروں گا تفصیل سے ارز کروں گا کہ قرآن خود ہم سے کیا چاہتا ہے یہ ورود قرآن کے اندر تاکہ ہم قرآن کو سمجھ سکیں قرآن سے سمجھ سکیں کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے ایک مقدمہ اور ارز کروں گا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اور پھر مطالب کو آپ کی خدمت میں ارز کروں گا کوشش یہ ہے کہ ان چار دنوں کی اس گفتگو میں چار دن جو ہمارے پاس محیہ ہیں اسی حیات اور موت کے حوالے سے لیکن بہت معذرت کے ساتھ جو گفتگو کروں گا وہ تقریباً اجمالی گفتگو ہوگی میں تفصیل میں ان چار دنوں میں نہیں جا سکتا اس کے لئے صرف دو منٹ لوں گا آپ کے سزادہ نہیں لوں گا اس لئے کہ ہمیں اگر ان تمام چیزوں کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم موت کی تعریف کو سمجھیں کہ اگزیکلی موت ہوتی کیا ہے لغت میں موت کسے کہتے ہیں اور پھر یہ سمجھیں کہ اسطلح ہمیں ترمینولوجی اگر قرآن نے استعمال کی ہے تو موت کا معنی کیا ہے اگر ہمیں جب سمجھ میں آ گیا کہ مثلا ایک لغت میں جو موت کہتے ہیں اس سے کیا مراد ہے اور ترمینولوجی جب استعمال کرتا ہے قرآن از اسطلح استعمال کرتا ہے تو کیا معنی ہے یہ مرحلہ سمجھ میں آ جائے گا تب وہ مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر ہم موت کی اقسام پر بحث کر سکتے ہیں لہذا کم از کم چار طرح کی موت علماء نے بیان کی ہیں الموت الابیض صفید موت الموت الاسود سیاہ موت الموت الاحمر سرخ موت اور الموت الاخضر سبز موت یہ چار طرح کی موت ہیں ان سے کیا مراد ہے یہ ایک الگ بحث ہے پھر اس کے علاوہ موت کی اقسام پر بحث کی گئی ہے ایک کو حتمی موت کہا گیا ہے ایک کو غیر حتمی موت کہا گیا ہے حتمی موت سے کیا مراد ہے غیر حتمی موت سے کیا مراد ہے پھر فرمایا ایک موت وہ ہے کہ جو اختیاری ہے اور ایک وہ ہے جو اجباری ہے اختیاری موت کسے کہتے ہیں اجباری موت کیا ہوتی ہے موت کے آثار کیا ہیں موت جب کسی شہ پر تاری ہوتی ہے آرز ہوتی ہے تو کیا آثار مرتب کرتی ہے جب یہ ساری ابحاظ سمجھ میں آتی ہیں تو مقدمہ تیار ہوتا ہے حیات کو سمجھنے کا اللہم سلام ان تمام ابحاظ کے بعد ہم وارد ہو سکتے ہیں وہاں جہاں پر ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ حیات پھر دوبارہ سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ حیات لغت میں کیا کہلاتی ہے قرآن جب کہہ رہا ہے تو آئین لغوی معنی کو ہر جگہ بیان کر رہا ہے یا قرآن کی اپنی کوئی خاص استعلاح ہے یعنی خدا اور قرآن کوئی خاص نظریہ حیات دے رہا ہے یا نہیں اگر وہ حیات سمجھ میں آ جائے تو پھر مراحل حیات سمجھ میں آتے ہیں جن میں سے چار مرحل حیات مادی کے ہیں جن میں سے بعض کی طرف اشارہ کروں گا میں ان چار مرحلوں کے بعد جو حیات مادی کے ہیں اس کے بعد چار مرحلے حیات انسانی ہیں لہذا حیات مادی سے جدہ ہے حیات انسانی اور یہ چار مرحلے جو حیات انسانی کے ہیں یہ جہاں ختم ہوتے ہیں پھر وہاں سے حیات ملکوتی پھر اس کے اپنے دراجات ہیں اس کے اپنے مقامات ہیں کیونکہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ ایکزیکلی حیات کہتے کسے ہیں یہ حیات اس سے مراد کیا ہے ہمیں کبھی بھی قرآن سمجھ میں نہیں آسکتا لہذا ہم کبھی بھی وہ مقام نہیں سمجھ سکتے جب قرآن ارشاد فرماتا ہے وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا إِلَّا لَحْوٌ وَلْعِبِ یہ دنیا کی جس کو حیات تم کہہ رہے ہو دنیا کی اضافت ہے یہ کیا ہے إِلَّا لَحْوٌ وَلْعِبِ یا بےہودہ ہے یا بچوں کا وہ کھیل ہے جس میں اگر نظم موجود بھی ہو حدف نہیں ہوتا لَحْوٌ وَلْعِبِ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ اور آگاہ ہو جاؤ آخرت کا گھر لَحِيَ الْحَيَوَانِ آخرت میں زندگی نہیں ہے یہ قرآن کی دقتیں ہیں یہ نہیں فرمایا کہ آخرت میں زندگی آخرت کی زندگی نہیں حیات دنیا کا معنی کیا ہے دنیا کی حیات اضافت ہے لیکن جب دار آخرت کو کہا تو کیا کہا اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ آخرت خود زندہ ہے لہذا یہ مقام آئے گا نہیں اس لئے یہیں پہ گزار بات کرتے تیزی سے آگے بڑھ جاؤں اِنَّ الدَّارَ الْآخِرَ لَحِيَ الْحَيَوَانِ چونکہ آخرت خود زندہ ہے لہذا آخرت کی ہر شئے میں زندگی کا مزہ پایا جاتا ہے کیفیت ہے حیات پائی جاتی ہے جب کیفیت ہے ہر چیز زندہ یعنی کیا جنت کی ہر نعمت زندہ ہے ہر نعمت زندہ ہے ہر نعمت کا تعلق زندہ ہے جو شئے زندہ ہوتی ہے وہ سڑتی پھل جب اپنی حیات کے اس مرحلے کو ختم کر لیتا ہے سڑنا شروع ہو جاتا ہے انسان کی اس مادی حیات کا سلسلہ جہاں ختم ہوگا آپ سو سال زندہ رہیں آپ کا بدن سڑے گا نہیں لیکن جس دن انسان مردہ ہو جائے ایک دن آپ بدن کو رکھ اس کا معنی کیا ہوا سڑتی وہ چیز ہے جو مردہ ہو لہذا جنت میں سڑنے کا کوئی تصور پھر جنت کی نعمتوں کے بارے میں فرمایا کہ اس کا ذائقہ کبھی بھی ختم ہونے والا نہیں ہے یہ دنیا کے مسائل ہیں کیوں دنیا چونکہ اول دنیا کی حیات صرف بہودہ اور بچوں کا کھیل ہے ثانیاں اس دنیا کی حیات کے اندر دنیا میں حیات دنیا کی حیات ضرور ہے دنیا میں نہیں ہے لہذا دنیا کی جو حیات ہے وہ کسی نہ کسی مرحلے پر ختم ہونے والی ہے لہذا اس کی نعمتوں میں دوام اس کے ذائقوں میں دوام نہیں ہے لہذا چونکہ دوام نہیں ہے لہذا law of diminishing margin utility وجود میں آ جاتا ہے the more you have of any good the desire to get it more decreases کسی بھی چیز کو آپ جتنا زیادہ استعمال کریں گے اتنا ہی اس کی ڈیزائر خود بخود ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ روزانہ کوئی چیز کھانا شروع کر دیں کچھ دنوں کے بعد اس کی تمنا اس کی ڈیزائر ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے لیکن آخرت کی نعمتوں میں ایسا possible ہے ہاں دنیا میں ایک مثال اللہ نے رکھی ہے ایک نعمت جس کا تعلق ہماری حیات سے ہے وہ نعمت جس کے اوپر ہماری حیات رکی ہوئی ہے جس کا ہر ہر فرد یعنی ایک ایک نعمت کا ایک ایک جز حیات سے بھرا ہوا ہے لہذا ہر دفعہ اس کو استعمال کرنے میں اتنی ہی لذت محسوس ہوتی ہے وہ نعمت کیا ہے وہ نعمت ہے سانس لینے کی نعمت یہ جو ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں یہ بھی ایک نعمت ہے چونکہ اس نعمت کا تعلق حیات سے جڑا ہوا ہے یہ واحد ہے ہاں دو منٹ روک کے دیکھ لیں یہ دو منٹ کے لئے قطع ہو جائے تو خود بخود ہاں لہذا اس کی قیمت کو اگر سمجھنا ہوں کچھ دیر اپنی سانس روک کر دیکھ لیں آپ کو خود پتہ لگ جائے گا اس نعمت کا ذائقہ کیسا ہے کبھی بھی آپ ساری زندگی لیتے رہتے ہیں کبھی سانس کوئی ہو جو مجھے بتا دے کہ میرا سانس لینے سے دل بھر گیا یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے لہذا جب خدا کہہ رہے انت دار الاخرہ لہی الحیوان تو چونکہ دار الاخرہ خود زندہ ہے لہذا اس کی ہر نعمت اور ہر نعمت کے ذائقے کے اندر دوام ہے اب اگر شہادت کا تعلق ہی اس دار سے ہو جائے تو جو حیات وجود میں آتی ہے وہ حیات دائمی ہوتی ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے شعور اور ادراک کو بلند کرنے کی ضرورت ہے بہت سارے مقامات ہیں یہ سارے مقامات حل ہوتے ہیں تو پھر مقام شہادت سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ خدا نے جتنی توفیق دی ہے خدمت میں مقامات کو حس کروں گا مہینہ وہ ہے جس میں شہادت کو اپنے دونوں رخوں کے ساتھ اہلِ بیتِ اتھار نے اس کی کمال کی منزل تک پہنچایا خون سے ادا کی جانے والی شہادت کا نام آشور ہے اور پیغام سے دی جانے والی شہادت کا نام کوفہ جب تک نظریہ حیات تبدیل نہ ہو موت کا وہ ذائقہ نہیں آتا جو تیرہ برس کے جنابِ قاسم کو روزِ آشورہ محسوس ہوتا ہے سیدو شہدہ کیا کرتے ہیں امامِ حسین کا سب سے بڑا کامال یہ ہے نظریہ تبدیل کر دیتے ہیں جو قرآن کا نظریہ حیات لیے ہوئے ہیں حیات صرف اس کے ساتھ ہیں جو شاعر کہتا ہے حسین بانٹ رہے ہیں حیات یہ جو حسین بانٹ رہے ہیں یہ نظریہ حیات ہے اگر میرا نظریہ حیات امامِ حسین کے نظریہ حیات کے مطابق ہو جائے تو پتہ لگے گا کہ حسین کے ساتھ موت مانا نہیں رکھتے اگر نیک یہ مقام شاہد ان اللہ اشتر من المؤمنین انفسہم و اموالہم بے انہ لہم الجنہ خدا مؤمنین سے خریدتا ہے ان کے نفوس کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی پھر قیمت لگاتا ہے بے انہ لہم الجنہ خدا تمہارے مال اور جان کو خریدتا ہے قیمت کیا لگا رہا ہے بے انہ لہم الجنہ جنت قیمت کیا ہے جان اور مال کی جنت میں خدا سے ایک سوال کرنے کی جسارت کروں کہ پروردگار تو نے ہی انسانوں کو ایک اس سے زیادہ قیمتی شیعتہ کی ہے جس کے لئے انسان مال بھی قربان کر سکتا ہے اور جان بھی قربان کر سکتا ہے وہ شیع کیا ہے وہ ہے عزت اور عابرو عزت اور عابرو تیری ہی دی ہوئی ہے تیری ہی نعمت تمہیں سے ایک نعمت ہے ایسی نعمت ہے کہ جس کے لئے انسان ساری دولت بھی اُڑ لٹا دیتا ہے اپنی جان بھی قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے پروردگار جان اور مال کی قیمت تو نے جنت لگائی ہے لیکن کوئی اگر اپنی عزت اور عابرو لے کر بازاروں اور درباروں میں کبھی سوچئے گا کبھی اس نگاہ سے سوچئے گا اور سوچئے گا کہ خدا جانے اسیرانِ کربلانِ کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں خدا کے ساتھ کیا سودا مجھے نہیں ملو کبھی موقع رہے چونکہ مناسبت بھی امامِ سجاد علیہ السلام سے ہے لہذا یہ مقام یہاں پر عرض کر رہا ہوں تفصیل اگر موقع میں تو عرض کروں گا شہادت کو جس مقام پر حسین علیہ السلام نے پہنچایا ہے اس مقام سے آگے لے جانے والی شخصیت کو سید الساجدین یہ مقام ہے لیکن جو افراد میرے مولا کے ساتھ جا رہے ہیں یہ نظریہ حیات ہے جو تربیت کی بنا رکھتا ہے نظریہ حیات نہ ہو کبھی بھی تربیت دین کے مطابق لیکن بس یاد رکھیے گا زمانے کے امام کو ہمیشہ تربیت یافتہ افراد کی ضرورت ہوتی لہذا یہ حسین علیہ السلام کربلا پوری کی پوری درسگاہ ہے ہر مقام درس ہے کس قدر تربیت یافتہ ہے سید شہدہ کے بچے کوفہ کے بازار میں آ کر دیکھو واقعا انسانی عقل نہیں درک کر سکتی یہ تربیت کا کیا آثر ہے یہ بچے تین دن کے بھوکے پیاسے کربلا میں تھے آشور کے دن تین دن کی بھوک اور پیاس مجھے نہیں معلوم شام غریبہ کتنا پانی آیا ہوگا کتنی غزہ آئی ہوگی لیکن ان ملائین سے کوئی خیر متوقع نہیں ہے اور اس تین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد گیارہ محرم کی صبح جس طریقے سے اسیر کر کے لے کر چلے ہیں اور باز روایات میں یا بارہ محرم یا باز کے مطابق تیرہ محرم تو کم از کم پانچ یا چھ دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں جب کوفہ میں پہنچے ہیں پانچ یا چھ دن کی بھوک اور پیاس ان بچوں کے اوپر لہٰذا ان پانچ یا چھ دن کی بھوک اور پیاس کربلا میں گزرنے والے تمام واقعات اور پھر شام غریباں سے جو تماشے لگنا شروع ہوئے ہیں تو کوفہ کے بازاروں تک تازیانے اور تماشے کھاتے ہوئے چھلے آ رہے ہیں اس کیفیت میں کہ جہاں کوفہ کے بازار میں بھی ایک شور شرابہ مچا ہوا ہے اور میری بیبی نے ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے اس قطوع کہا یہ عمر جاری کرنا تھا روایت کہتی ہے انسانوں کے گلے میں ان کی آوازیں دب گئیں جانوروں کے گلوں میں ان کی آوازیں دب گئیں حتی جانوروں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں رکھ گئیں ایک عمر سے علی کی بیٹی نے بتایا اسیر ہم نہیں ہیں اسیر تم ایک عمر سے بتایا ہے بی بی نے شہزادی نے صرف ایک عمر سے بتایا ہے اسیر ہم نہیں ہیں یہ مجھ سمجھنا کہ علی کی بیٹی کے ہاتھ باندیے ہیں تو وہ مجبور ہو جائے گی یہاں شہزادی کوفے کے بازار میں خطبہ دے رہی ہے اور وہاں کوفے کے ہی محلے میں کسی نزدیک کے محلے میں ایک بڑا آلی شان محل نمہ گھر ہے جس کی مالکن کا نام شہزادی کا نام ام حبیبہ ہے کون ام حبیبہ جناب زینب کی وہ کنیز تھی کہ جب حضرت امیر کی خلافت کا دور تھا حکومت کا دور تھا یہ کنیز کے طور پر حضرت کو پاس آئی تھی میری بی بی نے اس کو قرآن کی معارف کی تعلیم دینے کے بعد تربیت کر کے آزاد کر دیا آزاد ہونے کے بعد کیوفہ کے ایک تاجر سے اس کی شادی ہوئی اس کے وجود کی برکت سے اللہ نے اس کو اتنی دولت دی کہ اس نے ان کے لئے پورا محل نمہ گھر بنا کر غلاموں اور کنیزوں سے بھر کر ام حبیبہ کو ہدیہ کر دیا جو کل تک کنیز تھی آج شہزادی ہو گئی جو کل تک خود کنیز تھی آج کئی کنیزوں اور کئی غلاموں کی مالکن بن چکی ہے محل میں بیٹھی ہوئی ہے کسی غلام نے آ کر کہا شہزادی اسیروں کا ایک کاروان آیا ہے ہمیں بھی اجازت دو ہم جا کر ذرا تماشا کر کے آئے ہیں ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے میری شہزادی نے کہا تھا اسیروں کا تماشا نہیں کیا کر دیا کنیز نے آگے بڑھ کر کہا کہا شہزادی ہم دیکھ کر آئے ہیں کچھ بی بیاں ہیں جو شکل سے شریفزادیاں لگتی ہیں سروں پر چادریں نہیں ہیں کچھ بچے ہیں جو شکلوں سے نجیب زیادہ محسوس ہوتے ہیں شریفزادیں ہیں لیکن بھوک سے بدن کانپ رہے ہیں پیاس سے ہونٹ خوشک ہیں بھئی یہ سننا تھا ایک مرتبہ تڑپ کر کہا فوراں چادریں جمع کرو کھجور اور پانی جمع کرو ہم تماشا دیکھنے نہیں جائیں گے ہم بے چادروں کو چادریں دینے جائیں گے ہم بھوکوں کو کھانا کھلانے جائیں گے ایک مرتبہ جب اپنے خلاموں اور کنیزوں کی جلو میں پہنچی ہے تو شہزادی ہے لوگوں نے راستہ دیا یہ اب آگے بڑھی پہلی نگاہ بچوں پر پڑی روایات کہتے ہیں پانچ دن کی بھوک سے بچوں کے چہرے زرد ہو چکے تھے بدن کانپ رہے تھے ننے ننے ہاتھ رسم میں بندے ہوئے تھے چہروں پر تماشوں کے نشان ہیں پشت پر تازیانوں کے نشان ہیں پانچ دن کی پیاس سے غونٹ بالکل خوشک ہو چکے ہیں جیسے ہی ام حبیبہ نے دیکھا ایک مرتبہ تڑپ گئی جلدی جلدی بچوں کے اندر کھجوروں کو تقسیم کروایا پانی کو کوزوں میں ڈال کر دیا بس اس کے بعد ایک جملہ کہا کہا میرے بچوں کا صدقہ ہے کھا کر دعا کر رہا بس عزیزو جیسے ہی صدقے کا نام آیا وہاں سے میری بیبی نے آواز دے کر کہا بچوں خبردار صدقہ ہم پر حرام ہے یہ حسین کی تربیت کا اثر ہے پانچ دن کے بھوکے اور پیاسے بچے ہیں ابھی سن نے تکلیف آیا نہیں ہے لیکن حرام کا نام سننا تھا پانچ دن کے بھوکے پیاسے بچوں نے اپنے مو سے کھجورے باہر نکال دے یہ حسین کی تربیت کا اثر ہے اتنی بھوک اور پیاس کے باوجود کھجوریں اپنے مو سے باہر نکال دیں ایک مرتبہ حیران ہو کر پوچھا کھاتے کیوں نہیں ہو کہ ہماری پھوپی نے کہا ہے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے صدقہ تو نبی کی آل پر حرام ہوتا ہے کہاں ہے پھوپی تمہاری بچوں نے اشارہ کیا جناب زینب کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی ہے آ کر کہتی ہے بی بی تُو نے منع کیوں کیا کہ تُو نے سنا نہیں کہ سنا لیکن صدقہ تو آل نبی پر حرام ہوتا ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو کہ ہم بھی مدینہ تُو نبی سے آئے ہیں بس مدینہ کا نام سننا تھا ایک مرتبہ تڑپ کر کہتی ہے ارے میری شہزادی کا شہر ہے کس محلے سے ہو کہاں ہم محلے بنی حاشم سے آئے ہیں بس اب محلے بنی حاشم کا نام سننا تھا تڑپ کر رہ گئی کہا رہے یہ تو میری شہزادی کا خاندان ہے میں تو سب کو پہچانتی ہوں ہر ایک ایک کو جانتی ہوں کہاں اگر سب کو جانتی ہے تو کس کو شہزادی کہہ کر بکار رہی ہے کہاں ارے میری شہزادی عفت اور حیاء کی ملکہ ہے چادر تطہیر کی وارث ہے بازار میں نام کیسے لے لو کہاں میرے کان میں بتا دے اپنے چہرے کو نزدیک لے کر آئے کان میں آ کر کہتی ہے میری شہزادی کو زینب کبرا کہتے ہیں زینب علیہ کہتے ہیں کہ شہزادی کو دیکھے گی پہچان لے گی کہاں رہے میں کیسے نہیں پہچانوں گی اتنے برس خدمت کی ہے میں نے اپنی بی بی کی میں کیسے نہیں پہچانوں گی بس ذرا سبالوں کو جھٹکا دے کر کہا امہ حبیبہ ذرا غور سے دیکھ آپ جو امہ حبیبہ نے نگاہ ڈالی ایک مرتبہ سر کو پیٹلا شروع کیا رو کر کہتی ہے شہزادی اگر آپ بازار میں ہیں تو عباس کہاں ہے حسین کہاں ہے فرمایا ایک مرتبہ نگاہ کو بلند کر نوکہ نیزہ پر تجھے عباس کی زیارت بھی ہو جائے گی حسین کی زیارت بھی ہو اللہ علیہ و لعنت اللہ علی القوم الظالمین و سعلم اللذین ظلموا ایمن قلبی انقلبوا بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا ہمارے عبادات کو اپنی بار کا ہمیں خبور و منظور فرمام بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا منتقم زہرا منتقم کربلا منتقم اسیران کربلا و شہداء منتقم مستضعفین و مظلومین جہان امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمام امام کے ظہور کے ذریعے سے ظلم استبداد کا خاتمہ فرمام عدل و عدالت و قائم فرمام بار الہا تمام علمام و عجیزام کی حفاظت فرمام بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جہاں جہاں دنیا میں مظلومین باطل سبر سر پیکار ہیں ایران میں عراق میں شام میں بہرین میں لبنان میں کشمیر میں غزہ و فلسطین میں پارا چنار میں بار الہا ان سب کو نسرت و کمیابی انعیت فرمام دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو بالخصوص امریکہ اسرائیل اور پاکستان میں موجود ساری دین دشمن قوتوں کو جس شکل میں بھی ہیں نیست و نابوت فرمام بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا جتنے بھی حاضرین اور مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ پریشانیوں کو دور فرمام مشکلات و آسان فرمام بیماروں کو صحت کامل عاجل انعیت فرمام بالخصوص مجروحین غزہ و فلسطین اور بالاخص مجروحین پارا چنار قبار الہا شفاء کامل عاجل انعیت فرمام آپ یقیناً متوجہ ہوں گے کہ پارا چنار میں پچھلے کئی دنوں سے صورتحال ایک مرتبہ پھر سنگین کی گئی ہے اس کی وجوہات بھی یقیناً آپ مستحضر ہوں گا آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا ہم کچھ اور نہیں کر سکتے کم از کم کسی ایک سطح پر احتجاج ضرور بلند کریں اس لیے جو لوگ کربلا سے متصل ہوں کربلا کا اصل پیغام مظلوموں کی حمایت ہے پارا چنار کے مظلومین اس وقت کربلا والوں سے اپنی حمایت کی توقع رکھے ہوئے ہیں ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے لیکن کم از کم ہم اپنا وظیفہ انجام دیں تمام پلیٹ فارم سے مضمت کرتے ہیں اور تغازہ کرتے ہیں اس بات کا کہ جتنے بھی حکومت ادارے ہیں جتنی جلد ممکن ہوئے ان تمام کیفیات کو کنٹرول کریں بارے الہا اس ساری کیفیت میں تیرا وعدہ ہے مظلومین کی مدد کرنے کا ان پارا چنار کے جتنے بھی ہمارے مومنین ہیں سب کی خاص نصرت اور مدد انعیت فرما اور ان کے دشمنوں کو جلد اس جلد نیست و نابوت فرما ان کے اوپر وہی عذاب نازل فرما جو تُو نے اب رہا اور اس کے لشکر کے اوپر نازل فرمایا بارے الہا اس قوم کو نیست و نابوت فرما بارے الہا بحق زہرہ وابیہ وبعلہ وبنیہا ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیل